ویلکم ٹو بولتے ہاتھ لیوز آپ کا سپتمبر دو ہزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہے گا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کونسی چھوٹی بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پلینٹس کونسی اتھل پتھل پیدا کرنے کا باعث بنیں گے آپ اپنی زندگی سے کیسے سمر حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے پلینٹس کے میجر ٹرانزٹ کون سے ہونے والے ہیں طویل المدتی سیارے کیسی روش اختیار کریں گے اور شارٹس لیمٹ جیسے مرکری وینس مارس اور سورج کیسی چالنے چلنے والے ہیں آپ کے فینینس روپے پیسے کے معاملات میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی محبت کی زندگی صحت کے معاملات اس دواجی زندگی اور کاروبار بزنس کے حوالے سے یہ مہینہ کیسا ہوگا اگر آپ اپنے منتھلی ہاروسکوپ کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل بولتے ہاتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی یہ مہینہ کیریئر کے حوالے سے مصبت رہنے کا امکان ہے مشتری دسویں گھر میں ہوگا آپ کو کام میں بہترین پوزیشن میں ڈالے گا آپ اپنے تجربے کا مظاہرہ کریں گے اور تمام کاموں کو پوری لگن کے ساتھ مکمل کریں گے جس کے نتیجے میں ملازمت کے اچھے نتائج برامد ہوں گے مناسب نتائج حاصل کرنے سے آپ کی شبی بڑھے گی اور آپ تعریفیں کمائیں گے آپ کو اس ماہ اپنی تنخواہ میں اضافہ بھی مل سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ کوئی سابقہ واجب الادا بقایا یا تنخواہ بھی نتیجے کے طور پر آپ کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی زہرہ دسویں گھر کا مالک ہے دوسرے گھر میں جگہ دے گا جو آپ کو اپنے کام میں بہت اعتماد دے گا خاندان کے ارکان کی مدد آپ کے کام کو آگے بڑھانے میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ وہ آپ کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے زہل چھٹے گھر کا مالک ساتھ میں گھر میں مجود ہوگا جو آپ کو سخت محنت کرنے اور آپ کی کوششوں کا صلح دے گا اس سے آپ کے کام کے امکانات بہتر ہوں گے جب کاروبار کی بات آتی ہے تو زہل ساتھ میں گھر میں پیچھے ہٹ جائے گا جبکہ سورج آپ کے زوٹی ایک سائن میں ہوگا اس کے نتیجے میں سورج اور زہل ایک ہی پوزیشن میں ہوں گے اس صورتحال کو خاص طور پر سازگار نہیں سمجھا جا سکتا اسی لئے آپ کو چاہیے کہ سرکاری شعبے میں کسی کے ساتھ پریشانی میں پڑھنے سے گریز کریں ان کے ساتھ اچھا برطاو کریں آپ اپنے کام میں سخت محنت کریں گے لیکن آپ کو کسی کو بھی منفی کہنے سے گریز کرنا چاہیے آپ کمپنی کے کچھ نئے تصورات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے جب سورج سولہ استمبر کو ورگو کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا تو ان حالات میں مزید بہتری آئے گی اور کاروبار تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگے گا غیر ملکی رابطے آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کوئی بھی پچھلی سرمایہ کاری کارپوریٹ ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نئے وسائل پر کام کرنا آپ کی کامیابی میں مدد کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فینینس کی اگر ہم آپ کی مالی حالت کو دیکھیں تو مہینے کے آغاز میں اطارد آپ کے بارویں گھر میں ہوگا جس سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا تاہم چار ستمبر سے وہ آپ کے پہلے گھر میں منتقل ہو جائے گا اور 23 ستمبر سے وہ آپ کے مالی حالات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ آپ کے تیسرے اور دسویں گھر کا مالک زہرہ ماہ کے پہلے نصف میں دوسرے گھر میں رہے گا جس سے آپ کے مالی حالات مزید بہتر ہوں گے آپ پیسہ بچانے کی کوششوں میں کامیاب ہوں گے آپ اپنے روزگار سے پیسہ بھی کمائیں گے اور بچت میں اس کی سرمایہ کاری کرنے میں کار آمد ثابت ہوں گے ماہ کے دوران مریخ آپ کے گیارویں گھر میں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا مشتری دسویں گھر میں دوسرے گھر کا مکمل پانچوان ازارہ کرے گا اور آپ کی مالی کامیابی میں مدد کرے گا دریں اسنا راہو پورے مہینے میں نویں گھر میں رہے گا بیجا خرچ کرے گا آپ کو ان اثراف اخراجات کے ساتھ ساتھ غیر ضروری گھومنے پھرنے سے بچنا چاہیے یہ نہ صرف صحت کے مسائل بلکہ مالی مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اس مہینے آپ کے پیسے ختم نہیں ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی صحت کے بارے میں صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ ٹھیک رہنے کی امید ہے لیکن آٹھویں گھر میں راہو کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو کچھ تفصیلات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی غیر ضروری دورے بہت زیادہ تھکا دینے والے اور جسمانی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں دوسرے گھر میں کیتو اور آٹھویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے اپنے کھانے کو مناسب کنٹرول میں رکھیں وقت پر کھانا کھائیں اور مناسب مقدار میں کھانا کھائیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں تلی ہوئی اشیاء مسالہ دار کھانو اور باسی کھانے سے پرہیز کریں اس طرح آپ کی صحت کے مسائل کابو میں رہیں گے اور آپ کو زیادہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی سورج مہینے کے شروع میں آپ کے پہلے گھر میں ہوگا جو کہ آپ کے زوڑی ایک سائن کا مالک بھی ہے جو آپ کی صحت کو فروغ دے گا مجودہ پریشانیوں میں کمی آئے گی حالانکہ سورج دوسرے گھر میں جائے گا اور مہینے کے دوسرے نصف میں راہو کے تو سے متاثر ہوگا نتیجے کے طور پر آپ کی قوت مدافت متاثر ہو سکتی ہے اس طرح ایسے غزائی اجزاء کا استعمال کریں جو آپ کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی قوت مدافت کو بڑھاتے ہیں دوسرے گھر میں سورج پر مریخ اور مشتری کے پہلو کی وجہ سے ماہ کے دوسرے نصف میں صحت میں بہتری آئے گی اور آپ اپنی روحانی طاقت کے بلبوتے پر صحت مند رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت شادی شدہ اور ذاتی تعلقات کے بارے میں آپ کی رومانوی زندگی کے لحاظ سے پانچویں گھر کا مالک مشتری دسویں گھر میں مجود ہوگا اور مریخ گیارویں گھر سے پانچویں گھر کا رخ کرے گا یہ دونوں عوامل آپ کے رومانوی تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنیں گے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں پھر بھی حالات آپ کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں یہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن یہ اچھے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے لہٰذا اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں جب آپ اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں تو ان سے پیاری اور اچھی باتیں کہیں ان پر بوجھ نہ ڈالیں اور انہیں اداس کرنے کی کوشش نہ کریں ایسے اوقات ہر رشتے میں آتے ہیں اس طرح اس وقت کو گزرنے دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں اچھے دن زیادہ دور نہیں ہے منظر نامہ آخرکار بدل جائے گا جب زہرہ 18 ستمبر کو لبرا کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کے دوست احباب آپ کے تعلقات میں زیادہ اہم ہو جائیں گے اور ایک خاص دوست آپ کے قریب ہوگا اگر آپ ابھی تک سنگل ہیں تو مہینے کے دوسرے نصف میں کوئی آپ کے دل میں راستہ تلاش کر سکتا ہے جب بادشادی شدہ لوگوں کی ہو تو ہشیار رہیں کیونکہ سورج پہلے گھر میں ہوگا اور زہر ساتھویں گھر میں پیچھے ہٹے گا جس کی وجہ سے ایک راج یوگ ہوگا جو میاں بیوی کے درمیان تنازیات کو بڑھا سکتا ہے راہو آٹھویں گھر میں ہوگا اسی لئے اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ خوشی سے بات کریں ماہ کے دوسرے نصف میں جب سورج 16 ستمبر کو دوسرے گھر میں چلا جائے گا تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے آپ کا جیون ساتھی آپ کو شروع سے ہی عزت اور لگن کے ساتھ سنبھالے گا آپ کو ان کو بھی اچھا محسوس کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی لیوز یہ مہینہ فیملی فرینڈلی معلوم ہوتا ہے وینس کے تو کے ساتھ مہینے کے شروع میں دوسرے گھر میں پوزیشن میں آئے گا خاندان میں محبت ہوگی کوئی بڑا فنکشن ہو سکتا ہے جس میں گھر لوگوں سے بھر جائے گا مریخ گیار میں گھر میں بیٹھے گا اور آپ کے دوسرے گھر کی طرف نظر کرے گا اس لئے گھر کے لوگوں کو پیسے کے حصول کے لئے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی اور گھر کے مالی حالات بھی موافق رہیں گے دوسرے گھر کا مالک اطارت مہینے کے شروع میں بار میں گھر میں رکھا جائے گا جس سے گھر لوگ ضروریات پر خرچ ہوگا اور 23 ستمبر کو اطارت ورگو کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا جس سے اسے رکھنا آسان ہو جائے گا ایک ساتھ خاندان پیار بھری باتیں آپ کے پیاروں کو قریب رکھیں گی مریخ چوتھے گھر کا مالک گیارمے گھر میں پیچھے ہٹے گا نتیجتن جائے داد کی خرید و فروخت سے گھر کی مالی حالت بہتر ہوگی مشتری پورے مہینے میں آپ کے چوتھے اور دوسرے گھر کا رخ کرے گا جو آپ کی خاندانی زندگی میں توازن لائے گا اور سب کے درمیان محبت میں اضافہ کرے گا تیسرے گھر کا مالک زہرہ ماہ کے شروع میں آپ کے دسویں گھر میں داخل ہوگا اور اٹھارہ طریق سے آپ کے تیسرے گھر میں داخل ہوگا آپ کے بہن بھائیوں کے حق میں آپ کام میں کام یاب ہوں گے جسے آپ خوش ہوں گے وہ مہینے کے پہلے نصب میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ دوسرے نصب میں اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں گے یہ آپ کے درمیان اچھی ہم آنگی کا مظاہرہ کرے گا جو آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے قریب لائے گا اور آپ کے باہمی تال میل کو بہتر بنائے گا